بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام حق نواز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین لائن پروبرٹی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لائے ہوں این ایف سی فیز ٹو کا مکمل وزٹ اور اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اس میں ریٹس وغیرہ بتاؤں گا اس کی لوکیشن وغیرہ بتاؤں گا سب سے پہلے اس کی لوکیشن میں آپ کو بتایتا ہوں جب ہم یہ کنال روڈ پہ نیو لہور سیٹی سے بہریہ ٹاؤن کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے یہ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پہ یہ این ایف سی فیز ٹو آجاتا ہے یہ ہم لیفٹ سائٹ پہ آگئے ہیں تو یہ اس کا سارا کمرشل ایڈی ہے جو کہ ملتان روڈ کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کی ایک انٹرنس ملتان روڈ سے ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں جو آپ انٹرنس نظر آ رہی ہے یہ ملتان روڈ سے آتی ہے یہ کمرشل ایڈی ہے لڈی ایس سے اپروفڈ نہیں ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جب رنگ روڈ بنے گا تو یہ ایڈیا رنگ روڈ کے اندر آ جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ این ایف سی یہ ایک کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو یہاں پہ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں الیکشن ہوتا ہے جس کے الیکشن کے بعد ایک کمیٹی بن جاتی ہے تو یہاں پہ بھی پانچ سال بعد الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ نئی کمیٹی بنی ہے یہ تین سال کے اس کے پاس ٹائم ہے اب یہ ہے کہ یہ ڈیویلمنٹ وغیرہ انہوں نے شروع کرنی ہے اب دیکھتے ہیں کب یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے یہ ڈیویلمنٹ وغیرہ ہوگی تو یہاں پہ پرائسز وغیرہ بھی بڑھنی شروع ہو جائیں گی تو اس میں میں بتا دیتا ہوں کہ ٹوٹل جو ایڈیا اس کا ہے جو الڈی ایس سے اپروفڈ ہے وہ سات ہزار اٹھاون کنال الڈی ایس سے اپروفڈ ہے اور اس میں جو ہے بلوکس جو ہیں یہ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ جے کے ایل ایم یہ الڈی ایس سے اپروفڈ ہیں اور اس میں جو ہیں ٹوٹل جو ریزیڈنشل پلوٹس ہیں چھے ہزار تین سو چورانویں پلوٹس ہیں جو الڈی ایس سے اپروفڈ ہیں یہاں پہ جو پلوٹس کی کیٹیگری ہے یہ پانچ مڑلا دس مڑلا اور ایک کنال کے ہیں تو یہاں پہ دیکھا جاتا انویسمنٹ کرنے کے لیے ابھی بھی یہ لوکیشن کافی مناسب ہے یہ سوسائیٹی کافی مناسب ہے یہاں پہ ابھی بھی کنال جو ہے وہ بڑے مناسب پرائس میں مل جاتا ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوپریٹیو سوسائیٹی میں تو یہاں پہ کچھ پلوٹس یا کچھ بلوگس موٹ گیج ہوتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ بلوگس موٹ گیج ہیں جو کہ جے کے ایل ایم یہ موٹ گیج پلوٹس ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ایف بلوگ جو ہے اس کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ بھی موٹ گیج ہے تو یہاں پہ جو کلیر پلوٹ ہیں ان میں اور ان میں ریٹس کا ڈیفرنس ہوگا اب میں آپ کو یہاں پہ اس کی پرائس فغیرہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو پرائس ہے پانچ مرلہ جو ہے یہ پچیس لاکھ سے لے کر چالیس لاکھ تک ہے دس مرلہ یہ چالیس لاکھ سے لے کر ساٹھ لاکھ تک ہے اور ایک کنال جو ہے ستر لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ ڈیویلمنٹ شروع ہو جائے گی تو یہاں پہ کام کافی زیادہ ہو بھی چکا ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہاں پہ کافی روڈز وغیرہ بن چکے ہیں تو یہاں پہ جیسے ہی ڈیویلمنٹ اور سٹارٹ ہوگے تو یہاں پہ پرائسز وغیرہ بڑھ جائیں گی یہاں پہ آپ اگر مزید کچھ جانا چاہتے ہیں تو یہ سکین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ پلوٹس کی سیل پر جیز بھی کرنی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ این ایف سی ٹو میں بھی سوسائیٹی کا آفیس ہے یہاں پہ ایک دن رکھا گیا ہے بودھ والا دن رکھا گیا ہے جہاں پہ اس کی ٹرانسفر ہوگی یہاں پہ باقی دن جو ہیں وہاں پہ ٹرانسفر ہوگی اس کے این ایف سی فیز ون میں اس کی ٹرانسفر ہوگی جو کہ واپڈا ٹاؤن کے قریب ہے تو لہٰذا یہ بھی کافی اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ایک دن ٹرانسفر رکھ دیئے جیسے ہی وہاں پہ ان کا سٹاف کمپلیٹ ہو جائے گا تو اسی طرح باقی دنوں میں بھی ٹرانسفر پھر وہیں پہ ہوا کرے گی تو اب یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے تو ہم باہر مین روڈ کی طرف چلے جائیں گے کنال روڈ کی طرف سوسائٹی آپ نے دیکھی یہ کافی ایڈیا ہے اس کا کافی زیادہ ایڈیا پہ یہ سوسائٹی پھیلوئی ہے انٹرنل روڈز ابھی کچھ بھی نہیں بنے وہاں پہ ابھی کارپیٹڈ ہونے والے ہیں روڈز ایسی پڑے ہوئے ہیں لیکن جو مین مین روڈ ہیں یہ کارپیٹڈ روڈ ہیں یہ سامنے یہ نہر آگئی ہے یہاں سے ہم لیفٹ ہوں گے تو یہ سوسائٹی سے ہم باہر نکل جائیں گے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ